برادران اہل سنت سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ اختلافی نہ ہو تو دارے کے اس کا ایک اثر تو ہو جاتا ہے مہراج کے تو ہم بھی قائل کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کو مہراج ملی نصیب ہوئی اس میں تو کوئی اختلاف جو اختلاف ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کیا ستائیسی رجب کی تاریخ مہراج سے مخصوص ہے یا کوئی اور تاریخ ہے یہ یقیناً ایک بون آف کنٹینشن یا پوائنٹ آف ڈسپیور یا اختلاف کا ایک نقطہ ہے لیکن اصل مہراج کے اوپر تو کوئی اختلاف ہوئی بلکہ اصل مہراج کے اعتبار سے تو شیعہ جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں اس لئے کہ برادران اہل سنت نے آپ کو اس حوالے سے اختلاف ملے گا اب تو خیر وہ بھی کافی ریڈیوس ہو گیا کہ پیغمبر اکرم کی یہ مہراج جسمانی تھی یا روحانی تھی کیا نہیں مگر شیعہ میں اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اختلاف کبھی بھی رہا کہ کوئی یہ کہنے والا ہو کہ پیغمبر اکرم کی یہ مہراج جو تھی وہ روحانی تھی نہ ہر ایک اس کو جسمانی مانتا ہے مگر پہلے ذرا اس بنیادی اختلاف کی طرف توجہ کیجئے گا ایک ہے پیغمبر اکرم کی بے ست اور ایک ہے پیغمبر اکرم کی مہراج مہراج پیغمبر اکرم کا شرف ہے بے ست پیغمبر اکرم کا وظیفہ ہے پیغمبر اکرم کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو فیرس کی صورت میں پروردگار عالم نے مختلف آیتوں میں بیان کیا کہ اے حبیب آپ کی یہ یہ ذمہ داریاں ہیں مبقوص ہونا یعنی اعلان رسالت کرنا ہم پیغمبر اکرم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے لہٰذا یہ تو کوئی ہمارے یہاں بحث ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم چالیس برس کے ہوئے تب پیغمبر اکرم نبی ہوئے جی نہیں وہ اس وقت بھی نبی تھے بلکہ نبی کیا جو نبی کا ولی تھا اس کا بھی جملہ یہی ہے جس طرح پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے کہ کن تو نبیین اسی طرح مولا کا یہ جملہ ہے کہ کن تو ولیین و آدم و بین المائی و تین میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو نہ ولایت کا آغاز غدیر میں ہوتا ہے نہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا آغاز چالیس برس کے سن میں ہوتا ہے وہ پہلے سے نبی تھے یہ پہلے سے ولی تھے ولایت کا اعلان کب ہو رہا ہے اور نبوت کا اعلان کب ہو رہا ہے جہاں اعلان نبوت ہو رہا ہے اس جگہ اس نقطے کو اس زمانے کو کہا جائے گا آغاز بیسد اور پھر اس کی یاد منائی جاتی ہے عید بیسد یا عید مبعث کے عنوان سے وہ ہمارے نزدیک ہے ستائیس رجل ہمارے علماء نے جس کی تصریح کیے اپنی کتابوں کے اندر وہ ستائیس رجل کہ یہ ستائیس رجل پیغمبر اکرم کا سن تھا چالیس برس جب پیغمبر اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ وحی تھی سورہ الگ کے ابتدائی پانچ آیتیں اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علم اقرآ وربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یاد یہ ابتدائی جو پانچ آیتیں جو پہلی وحی وحی اول کے عنوان سے جس کو بیان کیا جاتا ہے یہ پانچ آیتیں کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی ستائیس رجل پیغمبر اکرم کا سن چالیس برس پیغمبر اکرم غارِ حیرہ میں تھے جب پیغمبر اکرم پر یہ وحی لے کر جناد جبرعیل نازل ہوئی جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ستائیس رجل برادران اہل سنت کے نزدیک ایسا نزد وہ اسے ماہ رمضان میں شمال کرتے ہیں عام کا عام ویلن نزول قرآن کب ہوا کب ماہ رمضان کے اندر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیست کا آغاز کب ہوا کب ماہ رمضان میں ہوا اب آپ آئیے ان آیتوں کی طرف توجہ کی دئیے اِنَّاَنْزَلْنَاُمْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں وہ کہتے ہیں لیلت القدر میں نازل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلت القدر میں بیست ہوئی قرآن کب نازل ہوا کہ لیلت القدر لیلت القدر کہا ہے ماہ رمضان میں تو ماہ رمضان کی شب خد وہ راہ جس میں پیغمبر اکرم پر قرآن نازل ہوا تو پہلی وحی کیا ہوگی کہ یہ پانچ آئے تھے کہ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ماہ رمضان میں پیغمبر اکرم کی بیست ہوئی شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ نے دو چیزوں کو مکس اپ کر دیا اب یہ کوئی مناظرے کا ایشیو نہیں ہے یہ تو فقط میں سمجھانے کے لیے اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک اپینین وہ ہے ایک اپینین یہ ہے بنیادی طور پر جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم پر قرآن کا نزول اس کے دو انداز ہیں ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے انزال اور ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے تنزیل دونوں نزول سے نکلا ہے نزول کا مطلب نازل ہوتا ہے مگر ایک انزال ہے اور دوسرا تنزیل ہے ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے دیکھئے برادران عزیز اگر آپ گلاس میں پانی لیں اور اسے یوں کلٹ دیں تو پانی ایک ساتھ نیچے آ جائے گا اس کو کہا جائے گا انزال اوپر سے نیچے تو یہ بھی آئے گا مگر یہ ہے انزال دفعتن ایک ساتھ اور ایک ہے تنزیل تنزیل کا مطلب ہے ڈراپ بائی ڈراپ آپ ڈراپر میں لیجئے اور پھر اوپر سے تھوڑا تھوڑا اس کو گرائیں گے یہ جو ڈراپ بائی ڈراپ گریجولی بتدریش نیچے آ رہا ہے اس کو کہا جائے گا انزیل اس کو انزال نہیں کہا جائے گا آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو جہاں مقدمہ قرآن یا مقدمہ تفسیر ہوتا ہے وہاں پر عام طور پر اس بحث کو بیان کیا جاتا ہے اچھا ہم خود ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم پر قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا تئیس برسوں میں چالیس برس جب پیغمبر اکرم کا سن تھا تو پہلی وہی نازل ہوئی آخری وہی کہاں نازل ہوئی غدیر خم الیوم اتملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلامتی ایک قول یہی ہے ایک دوسرا قول سورہ توبہ کی آخری آیتوں کے حوالے سے مگر بہرحال تئیس برسوں میں تئیس سالوں میں ختمی مرتبت کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا اور وہ آیت کیا کہہ رہی تھے کہ اِنَّا اَنزَلْنَاوْ فِي لَيْلَةِ الْقَلِ ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا سبِ قدرم تو یہ ایک رات میں نازل ہوا یا تئیس برسوں میں نازل ہوا یہ تو کانٹرڈکشن ہوگیا آپ اس کو ریکنسائل کیسے کرتے ہیں آپ اس میں توافق کیسے پیدا کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوگا ایک ہے پورے قرآن کا ایک ساتھ نازل ہونا اور ایک ہے تئیس برسوں میں نازل ہونا جو ایک رات میں نازل ہوا وہ ہے شبِ قرآن اور جو تئیس برسوں میں نازل ہوا اس کا آغاز ہے ستائیس رجب اور اس کا اختتام ہے دز الحجہ غدیرکم کا مہدان تو غارِ حرا سے جو سرسلہ شروع ہوا وہ آخری وحی اس صورت میں تئیس برسوں کی تکمیل پر جہاں دین مکمل ہو گیا وہ آخری وحی نازل ہوئی ہے پیغمبرِ اکرم پر میدانِ غدیرِ خود میں یہ تئیس برسوں کے نزول کی بات ہو رہی ہے جس کو تنزیل کہا جاتا ہے اور وہ جو تھا اِنَّا اَنزَلْنَو وہ ایک ساتھ پورے قرآن کا نازل ہونا یہ قرآن کے دو نزول ہیں ایک انزاز اور ایک تنزیل جس کے بعد وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی ماہ رمضان کے اندر نازل ہوا تو پھر اس کے بعد ستائیس رجب کی کیا گنجائش ہے جس طرح سے تئیس برسوں میں نازل ہوا اسی طریقے سے ستائیس رجب کو اس کا آباز ہوا